السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے پیارے دوستو بھائیو آج میں آپ کو درودِ ابراہیم کے فضیلت اور آمال بتاؤں گا علماء اکرام اور مودسین صلفصالین رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ سب سے عالی اور سب سے بہترین درود شریف درودِ ابراہیم میں ہے اس کی فضیلت کی وجہ سے درود کو نماز میں شامل کیا گیا ہے درودِ ابراہیمی قصرت سے پڑھنے سے دینی دنیای برکت حاصل ہوتی ہے قدم قدم پہ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے کے درودِ ابراہیم پڑھنے والا اس کی شفاعت کا واجب ہو جاتی ہے شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو عمل یہ ہے کہ جس کو سانپ اندہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی خاک ہاتھ میں اٹھا کر اسی پر سات مرتبہ درودِ پڑھ کر درودِ ابراہیم پڑھ کر دم کر کے پھر وہ خاک کسی بھی سانپ پر پھیک دیں تو سانپ اندہ ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کو اولاد نہ ہونے کا آزمودہ عمل جس کو اولاد نہ ہو رہی ہے تو وہ یہ عمل کرے کہ نئے چاند کی پیلی رات جمعہ رات اور فجر نماز سے یہ وظیفہ اس طرح شروع کرنا چاہیے کہ اولاد خوشہوند اور خوشہوند جب جب پانی پیتے تو سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پھر اس پانی پیئیں پھر اسی طرح کے لگاتر اکتیلیس دن تک انشاءاللہ انکتیلیس کے دن دن حمل سہر جائے گا ایک دوسرا عمل درودِ ابراہیم کا دودھ بڑھانے کے لیے کسی عورت کو دودھ پلانے والی عورت کے دودھ میں کمی ہو جاتی ہے تو وہ عورت ایک کپ پانی پر گیاروں مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر دم کر کے روزانہ پانی پی انشاءاللہ چند دنوں کے یہ عمل کرنے سے اس کے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا اگر شیرخواہ بچے دودھ چڑھاؤ کے بعد یہ بہت روتا ہو تو یہ گیاروں مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو بھی پلائے انشاءاللہ بچے کو شکون ملے گا ایمان کی سلامتی کے لیے درودِ ابراہیمی کا عمل ایمانی کی سلامتی کے لیے آپ روزانہ نماز فجر کے بعد سو مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھے اکسی درجہ رکھتا ہے اگر کسی شخص کی دل کمزور ہے دل کمزور ہے تو ہو یہ اس طرح کرے کہ کمزور دل افراد کسر سے درودِ ابراہیمی پڑھا کرے تو ان کا دل قوی ہو جائے گا مطلب اس کے دل میں طاقت ہو جائے گی اس ویڈیو میں اس تک اللہ حافظ اللہ پاک ہم سب کو جادہ جادہ درودِ شریف پر توفیق دے دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ہی کریں اور اپنے پیارے دوستوں عزیز امیوی شیئر کریں ہمیں درودِ شریف کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے رب پاک اور ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق دے اللہ پاک آمین سم آمین